اسلام علیکم سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے لیکچے شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں شیئر کرنے کا آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ آج جو ہے وہ میں پیرنگ ڈسکس کروں گا اور وہ پہلو ڈسکس کروں گا جس سے آپ کو آدھے دن میں تیاری کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ چیزیں بتاؤں گا ہر چیز جو ہے یہاں پر ہم کر نہیں سکتے سیونٹین چپٹر تو میں نے چند جو ہے وہ آپ کو چپٹر سکپ کروانے ہیں اور وہ چیزیں آپ کو امپورٹنٹ چیزیں بتانی ہیں جس سے آپ کا ہاف ڈے کے اندر اندر جو ہے آپ کی پوری تیاری سیونٹی فائف کی تیاری آپ کی کمپلیٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو میں اب ڈسکس کرتا ہوں آپ کو دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں پہلا جو پارٹ آئے گا وہ آئے گا دیفنیشن پر سوری پہلا پارٹ دیفنیشن پر نہیں آئے گا پہلا پارٹ جو ہے وہ آپ کا آئے گا ایم سی گوز پر ٹھیک ہے پہلا جو کوئسٹن ہے وہ آپ کا آئے گا ہمارے پاس ایم سی گوز پر اور جو دوسرا کوئسٹن آئے گا وہ آپ کو آئے گا شوٹ پھر تیسرا بھی شوٹ پر آئے گا اور جو چوتھا کوئسٹن ہے وہ بھی شوٹ کوئسٹن پر آئے گا ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے پئرنگ سکیم بھی ہے لیکن جو جو چپٹر آپ کو سکپٹ کر دینے چاہیے جو انہمپورٹنٹ ہیں وہ اب میں نکال رہا ہوں اور جو جو چیزیں ہم نے پریکٹس میں کرنی ہے ان half days کے اندر وہ میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں اب دیکھیں اگر ہم چپٹر نمبر1 میں دیکھیں چپٹر نمبر1 میں سے کتنے شوٹ آنے ہیں ہمارے پاس دو شوٹ آنے ہیں چپٹر نمبر2 میں سے کتنے آنے ہیں دو شوٹ آنے ہیں چپٹر نمبر3 میں سے بھی دو شوٹ آنے ہے اور چپٹر نمبر فور میں سے بھی دو شوٹ آنے ہے اور چپٹر نمبر جو فائف ہے اس میں آنا ہے صرف ایک شوٹ ٹھیک ہے آپ دیکھیں اگر آپ ذرا غور کریں ہمیں اٹیمٹ جو ہے وہ سکس کر رہے ہیں لیکن وان ٹو فور سکس ایٹ اور نائن نائن کوئسٹن دیے جا رہے ہیں جس میں سے آپ کو سکس اٹیمٹ کرنے ہیں اگر آپ پہلے وان ٹو تھری پہلے تین چپٹرز کو اچھے سے اگر پریپیئر کر لیں اچھے سے اگر آپ پریپیئر کر لیتے ہیں اگر چپٹر نمبر وان کے دو شوٹ ہیں چپٹر نمبر ٹو کے دو شوٹ ہیں چپٹر نمبر تھری کے دو شوٹ ہیں اور اگر آپ چپٹر نمبر فور کے دو شوٹ اگر آپ اٹیمٹ کر لیں چپٹر نمبر فائف کو اگر آپ سکپ کر دیں اگر آپ اس کو چھوٹ دیں اس کو سکپ کر دیں تو آپ کے پھر بھی آٹھ شوٹ کلیئر ہو سکتے ہیں جس کے اندر سے آپ کو پھر بھی six question کرنے ہے یعنی chapter number five تو آپ نے بالکل چھوڑ دینا اس کو attempt کرنا ہی نہیں ہے جو چیز آپ کو five کرنے میں اتنی محنت آپ نے کرنی ہے اس سے بہتر ہے chapter number one chapter number two chapter number three four تو long کے لیے بھی ہے پہلے چار chapter کا یہ نسخہ ہے ہمارے پاس اگر آپ نے five پہ اتنا time اگر waste کرنا ہے یا کرنے میں آپ کو time spent کرنا ہے تو آپ پہلے چار chapter کے short prepare کریں اس میں سے بھی آپ کو دو کی choice ہوگی آپ کو چھے attempt کرنے ہیں ٹھیک ہے پانچوں اگر آپ بالکل ختم کر دیں تب بھی آپ کی جو ہے وہ چھے short آپ کے clear ہو سکتے ہیں جو time آپ کا spend ہوگا five کرنے میں وہ آپ spend کریں باقی questions کو پکا کرنے میں ٹھیک ہے اس طرح آپ کا پہلا question clear ہو جائے گا پہلا part آپ کا clear ہو جائے گا اگر آپ question number three پر آئیں اس میں بھی آپ کو no question given ہوں گے جس میں سے آپ کو کتنے کرنے ہیں چھے کرنے ہیں six questions آپ کو attempt کرنے ہیں تو ذرا غور کریں اگر آپ chapter number six کو دیکھیں ایک short آنے ہیں chapter number seven میں سے دو short آنے ہیں chapter number eight میں سے بھی دو آنے ہیں chapter number nine میں سے بھی دو short آنے ہیں chapter number ten میں ایک short آنے ہیں جو کہ page number 198 میں نے آپ کو mention کیا ہے اور chapter number eleven میں سے ایک short آنے ہیں کرنے چھے ہیں دیئے نو ہوں گے کرنے چھے ہیں اگر آپ chapter number six کو ختم کر دیں یعنی اس کو اگر ہم کرے ہی نہ اتنی جو سٹرگل آپ کو LCM HCF میں نکالنے میں کرنی ہے وہی سٹرگل آپ شورٹ قیسٹن جو ہے وہ 7.1 کے پہلے دو پارٹ 7.2 کے جو ہے وہ پارٹ یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے دو شورٹ کلیر ہو سکتے ہیں لینئر ایکویشن کی دیفنیشن میری دسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے اور لونگ کے بھی جو ہے وہ میں نے ایکسپلین کیا وہ اس کا بھی لنک دسکرپشن میں مل جائے گا تو اگر آپ ان میں ان دو شورٹ کر لیں تو آپ کو چپٹر نمبر جو ہے وہ 6 کرنی کی ضرورت ہی نہیں ہے جو ٹائم ادھر سپنٹ کرنا ہے آپ ان میں سٹرگل کریں اور اس کو پکا کریں اگر آپ چپٹر نمبر 8 کو بھی کریں دو شورٹ آنے ہے صرف آنے ہی 8.1 میں ہے 8.1 کا کوئسٹ نمبر 345 only 345 اور ایک دیفنیشن ہے کارٹیسین پلین اگر آپ وہ کر لیتے ہیں تو آپ کے دو شورٹ اس میں بھی چار ہوگے اور اگر 9 میں صرف ایک ڈسٹنس فورمولے سے ڈسٹنس فائنڈ کرنا ہے اور ایک میڈ پوائنٹ یہ آپ کو آنے ہیں ڈسٹنس فورمولا اور میڈ پوائنٹ اس سے بھی دو کلیئر ہوں گے تو ذرا غور کریں 7, 8, 9 میں سے آپ کے 6 کلیئر ہو سکتے ہیں اگر آپ سپٹر نمبر 6 کو سکیپ کریں ان کو پکا کریں اگر 10 میں 198 میں میں منشن کیا ہے 198 میں ایک شورٹ آنا ہے ڈائیگرام والا جس میں آپ کو کانڈرنس ٹرائنگلز دی ہوں گی اور دو میں سے ایک تو آپ کو کرنا ہونا چاہیے وہ آپ کو ریزرو کے لیے رکھنا پڑے گا اگر آپ یہ پکا کر لیتے ہیں یہ پکا اور یہ تو یہ 6 آپ کے کلیئر ہو جاتے ہیں 11 چپٹر بھی آپ سیریسے اگر اگنور کر دیں چھوڑ دیں جو آپ نے ٹائم ان میں سپینڈ کرنا ہے کیوں نہ آپ ان کو پکا کرنے میں لگائیں تو آپ کی ہاف ڈیر میں تیاری ہو جائے ٹھیک ہے میں نے آپ کو جو ہے وہ گیس پیپر بھی جو ہے وہ لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے آپ ان کو دیکھیں لیکن آپ جو چپٹر سکپ کر دینے چاہیے جن میں آپ کو ٹائم سپینڈ کرنا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ آپ وہ کریں تو پھر بھی آپ کے چھے چھے کمپلیٹ شورٹ قویشنز ہو رہے ہیں جس میں آپ آپ کے سیمیٹی فائیف آ رہے ہیں اگر یہ کرنا ہے تو یہ آپ کا ریزرو کے لیے رکھ لیں آپ ٹھیک ہے اب جب آپ آتے ہیں اٹیمٹ اینی سکس قوشن نمبر فور میں تو ٹویل میں سے ایک کرنا ہے تھرٹین میں سے بھی ایک شورٹ کرنا ہے جس کا پی نمبر ٹو ٹونٹی سیمن میں ہے فورٹین میں سے ایک کرنا ہے جس میں ڈیفنیشن ہے ریشو اور پروپورشن کی ٹھیک ہے یہ آپ کو میں بات بتا رہا ہوں اگر آپ اس پر عمل کر لیں اس ہافڈے کے اندر ہی اگر آپ عمل کر لیں تو آپ کو کمپلیٹ ہو جائے گا ففٹین میں سے دو شورٹ آنے ہیں پیتھاگوریس تھیورم اور ایک قوشن نمبر ون اینڈ ٹو پہ نمبر ٹو فورٹی ون اینڈ ٹو فورٹی پہ دو جو قوشن آ رہے ہیں اگر آپ وہ اٹیمٹ کر لیتے ہیں تو اس میں سے دو پکے ہیں آپ کے سو دیکھیں ذرا غور کریں اگر بار میں والا آپ سکپ کر دیں اس میں سے تھیورم کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہی نہیں ہے اس پر ٹائم سپینٹ کرنا ہی نہیں ہے ہم نے تھرٹین والا بھی آپ آپ جو ہے وہ ٹائم سپینٹ کرنا ہے اس سے بھی آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے فورٹین والا آپ کر سکتے ہیں فورٹین والے میں سے آپ اگر ایک کر لیں ریشو اور پروپورشن کی ڈیفنیشن یاد تو ایک شورٹ وہ کلیر ہوگا جو ہے ففٹین میں سے دو شورٹ لازمی آپ نے کرنے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس چپٹر نمبر جو ہے وہ سکسٹین کی ریویو ایکسرسائز ٹھیک ہے ریویو ایکسرسائز آپ کو کرنی ہیں ریویو ایکسرسائز میں وہ ہے ایریاز اور کچھ ڈائیگرامز ہیں بلکل سمپل ڈائیگرام ہے اس کا ایریاز نکالنے ہیں ریویو ایکسرسائز کرنی ہے دو اس میں سے ہو گئے دو اس میں سے ہو گئے ایک اس میں سے ہو گئے پانچ شورٹ ہمارے کلیر ہیں سیونٹین چپٹر میں بھی آپ کچھ نہ کریں تو اگر آپ ان دونوں میں سے ایک چپٹر یعنی 12 تو کرنے ہی 13 میں سے ایک چپٹر پیسن نمبر 5 کا پیج نمبر 227 اگر آپ اٹیمٹ کر لیں تو یہ 6 آپ کے اس میں سے کلیر ہو سکتے ہیں آپ کے 1 2 یہ 3 اور آگے 16 بنا 2 3 4 4 2 6 آپ 17 بھی چھوڑ دیں اور 12 بھی چھوڑ دیں تو اس سے آپ کو جو ہے وہ تیاری کلیر ہوگی آپ کی انہاب دے میں یہ چیزیں جو محنت آپ نے ان میں کرنی ہے تو سٹرگل کریں باقی چپٹرز کو پکا کر رہے ہیں میرا تو یہ بہترین آپ کو مشورہ ہے اور تھیورم جو important تھیورم ہے جو all time important تھیورم ہے وہ ہیں ہمارے پاس 1 2 4 6 all time important جو تھیورم ہے چپٹر نمبر 12 کے جو تھیورم important ہے وہ ہے 1 2 4 اور 6 اس کی جو statements ہیں اس کو اچھے سے learn کریں then اس کو sold out کریں اس طرح سے آپ کا جو ہے یہ جو میں نے basic چیزیں اس میں سے کٹوائیں ہیں pairing کے حساب سے اس میں بھی آپ کے 75 marks 100% آ سکتے ہیں اس ویڈیو کو subscribe کریں اس channel کو subscribe کریں اس کو share کریں like کریں feedback دیں اللہ حافظ